بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین معزز ناظرین اگرامی ہمسائے ملک بھارت کے پردھان منطری اپنے ہی میڈیا کے زیرے عطاب آ چکے ہیں جس کی اہم وجہ یہ ہے کہ عالمی سیاست میں پاکستان نے اہم ترین کامیابی سمیت لی ہے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے پاکستان نے تمام امالک کو پیچھے چھوڑ دیا عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ صاحب کی انتھک محنت نے پاکستان کو سرخرو کر دیا جبکہ جنوبی ایشیای سیاست میں بھی پاکستان کا اہم کردار ہے دوسری جانب ملکی سطح پر حکومت وقت نے مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانا شروع کر دی ہے پاکستانی معیشت بھی سمل رہی ہے کیا آنے والے دنوں میں پاکستان خطے کا طاقتور ترین ملک بن سکتا ہے کیا چین کی جانب سے پاکستان کے لیے مزید منصوبے شروع کیے جائیں گے اندر کی خبریں کیا کہتی ہیں اسی حوالے سے آج ہم آپ کو تفصیلی آگاہی فرام کرنے کی کوشش کریں گے مگر حسبے روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل کھوجی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بچن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ پاکستانی اور عالمی سیاست میں ہونے والی تبدیلیوں سے بروقت آگا رہ سکیں نیز ہماری کافیوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئے ناظرین چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانتے ہیں معزز دوستو یہ بات یقینا ہر پاکستانی بخوبی جانتا ہے کہ پچھلے دو سالوں سے حکومت وقت مختلف قسم کے چیلنجز سے نبوردازمہ ہے آئے روز کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش رہتا ہے جبکہ دشمن ملک بھارت کسی نہ کسی سازش کو جنم دے کر پاکستان کو کمزور کرنے کی جدوجہد میں مصروف عمل دکھائی دیتا ہے مگر پی ٹی آئی حکومت میں بڑے ہی تدبرانہ فیصلے کرتے ہوئے ملک کو درست سمت میں لے جانے کے جتن جاری رکھے ہوئے ہیں اگر بات کی جائے ماضی کی تو محترم نواز شریف صاحب کی حکومت میں ایف اے ٹی ایف کے فورم نے پاکستان کو گریلشٹ کی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارتی لابی کے چند سازشی ارکان نے پاکستان کو مزید کمزور کرنے کے لیے عالمی عدالت میں ایک ایف ای آر درج کروائی جس میں کہا گیا کہ پاکستان دہشتگرد تنظیموں کی معاملت کرتا ہے اور گنڈا گرد اناثر پاکستان سے بھارت بھیجے جاتے ہیں جبکہ پاکستان کے موتبر ادارے آئی ایس آئی پر بھی سنگین الزامات لگائے گئے ان الزامات کو اس وقت تقویت ملی جب موترم نواز شریف اور لیگی رہنماؤں نے اپنی ہی فوج کی کردار کشی کی اور اداروں کے کردار اور سالمیت کو مشکوک بنایا کیونکہ نواز دور میں نہ صرف پاک فوج پر لفظی تیر برسائے گئے بلکہ عدلیہ کو بھی ترہ ترہ سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئے اس کے ساتھ ساتھ چند بھارتی شخصیات سے تعلقات اور کرپشن کیسز نے عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کے امیج کو متاثر کی یہی وجہ تھی کہ نواز شریف صاحب کے دور اقتدار میں پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گریل لس سے باہر نہ آ سکا اور دشمنوں نے بھی اس صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو نقصان پہنچائے مگر اب اس حوالے سے اہم خبر سامنے آگئی ہے ناظرین اگرامی موجودہ پاکستانی حکومت نے عالمی عدالت انصاف میں ٹھوس دلائل دیتے ہوئے بھارت کی جانب سے دی جانے والی ایف آئی آر خارج کروا دی ہے اور یہ کیس اپنے نام کر لیا ہے پاکستانی وکلا نے عالمی عدالت انصاف کو بتایا کہ جس پاکستانی سابق وزیر آزم کے اقدامات کو درست مانا جا رہا ہے اسے پاکستانی عدلیہ نے تاہیات نا اہل قرار دے دیا ہے جبکہ پاکستان نے بھارت کی دہشتگردی کے ثبوت فرہم کر کے الٹا بھارتی حکام کو عالمی سطح پر رسوہ کر دیا ہے یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر مودی صاحب کو اپنے ملک میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اب شہریت کے متنازے بل نے بھی مودی کی کلعی کھول کے رکھ دی ہے پورا بھارت مودی کے خلاف ہو چکا ہے اور اس سچویشن کو عالمی ادارے بغور نوٹ کر رہے ہیں جبکہ ستائیس فروری والے واقعے کو بھی پاکستان نے ڈھال کے طور پر عالمی اداروں کے سامنے پیش کیا جس کے بعد سب سے اہم اور اچھی خبر یہ ہے خوجی ٹی وی کے توسط سے آپ تک یہ اطلاع پہنچا دے چلیں کہ فرانس، امریکہ اور یورپ کے ممالک نے پاکستان کی حمایت کر دی ہے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ پاکستان چار ماہ کے دوران مقرر کردہ پچیس اقدامات مکمل کریں پچھلے چار ماہ کی ریپورٹ کی مطابق پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کی جانب سے آئد کی جانے والی پچیس شرائط میں سے انیس کو مکمل کر لیا ہے اور یہ ریپورٹ بھی ایف اے ٹی ایف کے ہی پینل نے پیش کی ہے اور اب بہ آسانی پاکستان گری لسٹ سے نکل کر وائٹ لسٹ میں چلا جائے گا اسی بات کا افسوس بھارتی حکام کو ہے اور بھارت کے وہ شر پسند رہنما جو چند دن قبل تک مودی کے حامی تھے اب وہ مودی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اس حوالے سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ جب پاکستانی مدرعظم عمران خان صاحب ستمبر 2019 میں امریکی دورے پر گئے تو انہوں نے وہاں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم سے ملاقات کی اس موقع پر خان صاحب نے صدر ٹرم کو پاکستان کی کارکردگی سے آگاہی دی کہ ایف اے ٹی ایف کی جانب سے دی جانے والی شرائط پر پاکستان عمل درامت کر رہا ہے اور گزشتہ ماہ جب ورلڈ ایکنامک فورم کی تقریب منعقد کی گئی تو اس موقع پر بھی پاکستانی مدرعظم نے ٹرم سے ملاقات کر کے آگاہ کیا کہ بھارت کی چالبازیوں کی وجہ سے عالمی ادارے جان بوجھ کر پاکستان کو بلیک لیسٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر اس بار امریکہ نے پاکستان کے حق میں ووٹ نہ دیا یا پھر عملی اقدامات نہ کیے تو پھر پاکستان سے خیر کی امید نہ رکھی جائے یہ صورتحال دیکھ کر مسٹر ٹرمپ نے متلکہ حکام کو خبر دی کہ اس کیس کی تصدیق کو تردید کی جائے جس کے بعد گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی کہ پاکستان نے عالمی سطح پر ایک اور اہم کامیابی سمیت لی ہے اس تگو دو کے بعد یقینی طور پر پاکستان گری لسٹ سے نکل جائے گا رمہ ماہ ہونے والے ایف اے ٹی ایف کے سالانہ اجلاس میں پاکستان کو آفیشلی طور پر وائٹ لسٹ میں شامل کر لیا جائے گا جو کہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے معزز دوستو دوسری جانب اگر بات کی جائے پاکستانی معیشت کی تو اس حوالے سے بھی پاکستان کو مصبت اشارے مل رہے ہیں حکومت اس وقت ادائیگیوں کے توازن بیرونی کرزے مہنگائی اور سیکیورٹی خدشات جیسے مسائل سے نبورداز ما ہے جن کی وجہ سے براہراست اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری متاثر ہوتی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا جیسے ممالک میں تیس فیصد نوجوان تعلیم اور روزگار سے محروم ہیں تہم دوہزار بیس کے وسط تک پاکستانی معیشت میں بہتری کے آثار نمائی ہو جائیں گے اور اس کی وجہ حکومت کے وہ اقدامات ہیں جو بروقت کیے جا رہے ہیں حکومت کے سامنے مسائل ضرور ہیں لیکن یہ ان کا مقابلہ کرنے کی بھی بھرپور کوشش کرتی دکھائی دیتی ہے ماضی کی حکومتوں نے نہ صرف معاشی طور پر ملک کو بدحال کر دیا تھا بلکہ انتظامی طور پر بھی ادارے مفلوش ہو چکے تھے جہاں حکومت کے لیے دیگر چیلنجز موں کھولے کھڑے تھے وہاں اسے اداروں کو بھی اپنی ڈگر پر ڈالنا تھا زراعت، سنت اور سرفسز سیکٹر کی بحالی کے ذریعے معیشت میں نئی روپ پھونکنے کا کام آسان نہیں تھا اس کے لیے وقت بھی درکار تھا اور توجہ بھی ان اقدامات کے بہت سے مصبت اثرات نظر آنا شروع ہو چکے ہیں جن میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی ہے جس میں گزشتہ برس جولائی سے دسمبر کے دوران پیچھتر فیصد کمی ہوئی موڈیز کی رینکنگ کے مطابق جولائی سے دسمبر تک پاکستان کی معیشت دس بہترین معیشتوں میں شمار ہوئی اور اس کی ریٹنگ منفی سے نکل کر بی تھری میں آگئی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ معاشی پہیے کی رفتار آہستہ آہستہ زور پکڑ رہی ہیں اکانومی کی بنیادیں مضبوط ہو رہی ہیں اور ان اقدامات پر اسی رفتار سے عمل ہوتا رہا تو ایک سال بعد نتائج انتہائی مصبت ملے گی ناظرین اگرامی ایک عالمی ریپورٹ کے مطابق جولائی سے دسمبر تک برامدات میں ساڑھے چار فیصد تک اضافہ ہوا گزشتہ مالی سال میں یہ گیارہ آشاریہ نو ارب ڈالر تھی بارہ آشاریہ چار ارب ڈالر ہو گئی بیرونی براہ راز سرمایہ کاری میں جولائی سے دسمبر تک اڑھ سٹھ آشاریہ تین فیصد اضافہ ہوا یہ سرمایہ کاری گزشتہ مالی سال کے دوران سات سو چھانوے ملین ڈالر تھی جو بڑھ کر تیرہ سو اکتالیس ملین ڈالر ہو گئی سرمایہ کاری بڑھنے سے روپے کی قدر بھی مستحقم ہوئی اور جون سے اب تک یہ پانچ فیصد تک ڈالر کے مقابلے میں مستحقم ہوئی ہے موجودہ حکومت نوجوانوں کو کامیاب نوجوان پروگرام کے ذریعے بہت بڑا ریلیف دیا ہے اور اس کے تحت نوجوانوں کو آسان شرائط پر کاروبار کے لیے فوری کرزے جاری کیے جا رہے ہیں روزگار کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ رہائش ہے ہر شخص اپنی چھت چاہتا ہے تاکہ سکون اور اتمنان سے زندگی بسر کر سکے اس مقصد کے لیے شروع کی گئی نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم سے عوام کو بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں یہ آسان کام نہیں ہے بہت بڑا چیلنج ہے لیکن اس پر بہرحال کام شروع ہو چکا ہے نہ صرف اس منصوبے سے عوام کو چھت میسر ہوگی بلکہ چالیس سے زائد ایسے کاروباروں کو براہ راست فائدہ ہوگا جو تعمیراتی سنت سے جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آگے لاکھوں مزدور اور ٹیکنیکی فورس وابستہ ہے جنہیں کام ملے گا تو ان کے چولے بھی جلتے رہیں گے زراعت اور سنت کو سبسٹریز دینے سے کاروبار اور معیشت کا پہیہ پہلے سے زیادہ تیز حرکت کرے گا اور ملک میں ایک ایسا ماحول بن جائے گا کہ جس میں سبھی کسی نہ کسی طرح معیشت کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوگی دوستو زراعت کو ملک کی ریڑ کی ہڈی تو کہا جاتا ہے لیکن اس کے لیے ماضی میں اقتامات اور ریلیف کم ہی دیا گیا موجودہ حکومت نے قومی ایگریکلچر ایملجنسی پروگرام دو سو ستاسی عرب روپے کی لاغت سے متعارف کروایا ہے جس میں زراعت سے وابستہ تمام شعبہ جات کو یکسان ریلیف ملے گا زراعت پھلے پھولے گی تو کسان اور زمیندار خوشحال ہوگا جس سے اجناس کی ملکی ضروریات تو پوری ہوں گی ساتھ میں برامداد میں بھی خاطرخواہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا اتنی خطیر رقم زراعت کے لیے مختص کرنا حکومت کی سنجیدگی کی آکاسی کرتی ہے ملکی معیشت کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں امن و امان کی فضاء برقرار رہے نیشنل ایکشن پلان پر بھرپور عمل نہ ہوتا تو آج ملک امن کا گہوارہ نہ ہوتا ماضی میں تواتر کے ساتھ دہشتگردی کے واقعات جاری تھے لیکن اب بات اکہ دکہ سے بھی کم پر آگئی ہے ضرب عزب، خیبر ون فور اور دہشتگردی سے نمتنے کے لیے دیگر اقدامات نے ملکی سلامتی کو محفوظ تر بنا دیا ہے اس صورتحال کو برقرار رکھنا بھی ایک چیلنج ہے جس پر موجودہ حکومت مبارک باد کی مستحق ہے کیونکہ اس نے معیشت اور سیکیورٹی دونوں پر یقصہ توجہ رکھی ہوئی ہے مسائل بے شمار ہیں اور عوام کی توقعات بھی بہت زیادہ ہیں تہم مندرجہ بالا اقدامات حکومتی سنجید کی اور درست سمت کو ظاہر کر رہے ہیں نیت درست اور سمت ٹھیک ہو تو منزل جلد یا بدیر مل ہی جاتی ہے عشروں کے مسائل چند ماہ میں حل ہونے کی توقع کرنا بے وکوفی ہے اصل بات ٹھوس منصوبہ بندی اور اس پر عمل کی ہے معیشت میں بہتری کی جو نتائج آئے وہ ہم نے اوپر بیان کر دیئے ہیں انہیں اس لیے جھٹلایا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ آداد و شمار غیر جانبدار اداروں کے جاری کرتا ہے اتمنان رکھیں صرف ایک سال بعد یہی ملک آپ کو ترقی کی چھلانگیں لگاتا نظر آئے گا انشاءاللہ و تعالی دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کرتے ہوئے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کیلئے اللہ آنے کے بعد